اہلِ یہود کی ایک جماعت اپنے بہت بڑے اپنے بڑے شہرہ آفاق عالم جس کا نام تھا راسل جالوت اس کی قیادت میں اہلِ یہود کی ایک جماعت حضرت علی کی خدمت میں آئی اور یہ لوگ کہنے لگے ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں ہمیں کچھ سوالات کے جوابات درکار ہیں اور جوابات کی سچائی کی ہماری کتاب یعنی توریت سے تزدیق ضروری ہے ورنہ ہمیں معلوم نہیں ہو پائے گا کہ آپ نے درست جواب دیئے ہیں غلط حضرت علی نے فرمایا ایسا ہی ہوگا لیکن اگر آپ کو تسلی بخش جواب مل جائے تو پھر آپ سب دین حق قبول کر لیں گے کہا منظور ہے یہ ذابطہ اخلاق rules and regulations of the game تیپ آگئے اور ان شرائط کے تیپ آجانے کے بعد راسل جالوت نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سوالات شروع کریں آپ نے فرمایا پوچھنا شروع کیجئے تمام سوالات کے جوابات اس علم کے این مطابق دوں گا جو مجھے میرے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے اب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا راسل جالوت نے کہا وہ کونسی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے حضرت علی نے کہا جو چیز خدا کے لیے نہیں ہے وہ شرک ہے کیونکہ خدا تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے کہا وہ کونسی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے کہا جو چیز خدا کے قریب نہیں ہے وہ ظلم ہے اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا پوچھا خدا کہا ہے کہا کائنات کا خالق و مالک خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے کہا اچھا ہماری کتاب سکس کی کوئی مثال دیجئے کہا تمہاری کتاب کی فلاں صفے کی فلاں سطر میں لکھا ہے کہ موسیٰ کے پاس ایک فرشتہ آیا آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو اللہ کے نبی میں ساتوے آسمان سے فرشتے نے کہا اللہ کے نبی میں ساتوے آسمان سے اللہ کے قریب سے آیا ہوں دوسرا فرشتہ آیا موسیٰ نے پوچھا کہاں سے آیا ہے کہاں زمین کے ساتوے طبق سے اللہ کے قریب سے آیا ہوں جو یہاں سے آیا وہ بھی اللہ کے قریب تھا جو وہاں سے آیا وہ بھی اللہ کے قریب تھا اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا پاک و منزہ ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے پوچھا وہ پہلا چشمہ بتائیے جو زمین پر جاری ہوا ہے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ وہ وہ ہے جو بیت المقدس کے پتھر کے نیچے ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ پہلا چشمہ پہلا چشمہ آب حیات کا ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا اور زندگی پائی پوچھا وہ کونسا پہلا پتھر ہے جو روح زمین پر نسک ہوا فرمایا تم سمجھتے ہو وہ بیت المقدس کا پتھر ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ حجر اسبد ہے جسے حضرت آدم جنت سے اپنے ساتھ لائے پوچھا وہ کونسی دو چیزیں ہیں جو کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں فرمایا وہ دن اور رات ہیں پوچھا وہ کونسی چیز ہے جو سانس لیتی ہے لیکن اس کی روح نہیں ہے فرمایا کہ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے قسم ہے سب کی جب وہ سانس لیتی ہے سبھان اللہ اس سب کی سانس ہے لیکن روح نہیں ہے پوچھا وہ کونسا نور ہے کونسا نور ہے جو نہ آفتاب سے ہے نہ چاند سے ہے نہ ستاروں سے ہے نہ چراغوں سے ہے فرمایا وہ عمود یعنی کہ وہ ستون وہ پلر جو خداوند عالم نے موسیٰ کے لیے وادیے تیمے میجا جس سے روشنی نکلتی تھی پوچھا وہ کونسی ساتھ ہے وہ کونسا لمحہ ہے جو نہ دن میں شامل ہے اور نہ رات میں شامل ہے کہا وہ بینطلوعین کا دورانیا ہے یعنی طلوع فجر سے طلوع شمس تک یہ وہ بخت ہوتا ہے جو نہ دن میں شامل ہے نہ رات میں شامل ہے سبھان اللہ پوچھا وہ کونسی چیز ہے جس کا قبلہ نہیں ہے فرمایا قبلت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا اپنا کوئی قبلہ نہیں ہے سبھان اللہ پوچھا وہ کونسی زمین ہے وہ کونسی زمین ہے جس پر سورج کی کرنے صرف ایک مرتبہ پڑھی پڑھی اور اس کے بعد کبھی دوبارہ نہیں پڑھی کہا وہ دریائے دریائے نیل کا وہ پیندہ ہے سبھان اللہ جب حضرت موسیٰ نے اسا مارا اس کا پانی پھٹ گیا نیچے سے زمین دکھائی دینے لگی پھر اللہ کی حکم سے پانی مل گیا فیرون غرق ہو گیا زمین دوبارہ چھپ گئی اس زمین پر پھر کبھی سورج کی کرنے نہ پڑھیں سبھان اللہ سبھان اللہ فرمایا پوچھا وہ وہ کونسی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں وہ کونسی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں کہا آسمان اور زمین ہمیشہ حاضر رہتے ہیں موت اور حیات ہمیشہ غائب رہتی ہیں سبھان اللہ پوچھا یہ بتائیے وہ کونسی چیز ہے جو اللہ نے خود بنائی ہے خود اللہ نے بنائی ہے لیکن اس کے بارے میں سوال کیا ہے اللہ نے خود بنائی لیکن خود سوال کیا کہا ہاں وہ حضرت موسیٰ کا عصا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اللہ نے ہی عصا بنایا اور پھر اپنی مسلحت کے تحت اس سے پوچھا سوالات کا سلسلہ جاری رہا پوچھا وہ کونسی چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا تواف دیا فرمایا حضرت نو کی کشتی پانی پر چلی چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے سبحان اللہ اب راسل جالوت کی حیرانگی اور پریشانی اور حضرت علی پر اتمنان بھی بڑھتا گیا اب اپنے اگلے سوالات پر آیا کہتا ہے اچھا ہی بتائیے پوچھا بتائیے وہ کونسا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں ہے کہا اللہ ایک ہے اس کا دوسرا نہیں ہے کہا بتائیے وہ کونسا دو ہے جس کا تیسرا نہیں ہے فرمایا دن اور رات دو ہیں ان کا تیسرا نہیں ہے پوچھا وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں ہے فرمایا لہ کلم کرسی تین ہیں اس کا چوتھا نہیں ہے کہا چار بتاؤ جس کا پانچوہ نہیں ہے فرمایا توریت زبور انجیل قرآن مجید چار ہیں ان کا پانچوہ نہیں ہے فرمایا پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں ہے فرمایا نماز کے وہ پانچ وقت فجر زہر عصر مغرب عشاء پانچ ہیں ان کا چھٹا نہیں ہے اوچھا چھے بتاؤ جس کا ساتوہ نہیں ہے فرمایا پروردگار نے چھے دن میں زمین و آسمان منائے سات میں نہیں منائے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا اوچھا وہ سات بتاؤ جس کا آٹھوہ نہیں ہے فرمایا میرے رب نے سات آسمان بنائے ہیں ان کا آٹھوہ نہیں ہے فرمایا آٹھ بتائیے جس کا نوہ نہیں ہے کہا رب زلجلال کی عرش کو آٹھ فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے نو نے نہیں پوچھا نو بتاؤ جس کا دسوہ نہیں ہے فرمایا اللہ نے کہا ہے حضرت سالح کی قوم میں نو بڑے بدماج تھے وہ نو تھے ان کا کوئی دسوہ نہیں تھا پوچھا وہ دس بتاؤ جس کا گیاروہ نہیں ہے فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے سات روزے وہاں اور تین روزے گھر پر یعنی کل دس روزے رکھنے کا حکم دیا ہے ان کا کوئی گیاروہ نہیں ہے پوچھا وہی گیاروہ بتاؤ جس کا بارہ نہیں ہے فرمایا اللہ نے بارہ مہینے بنائے ہیں کہا پوچھا بارہ بتاؤ جس کا تیروہ نہیں ہے کہا بارہ مہینے بنائے ہیں ان یہ تیرہ نہیں ہے پوچھا وہ تیرہ بتاؤ جس کا چودہ نہیں ہے فرمایا حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا میں نے گیارہ ستارے دیکھے ایک سورج دیکھا ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ تیرہ ہیں ان کا کوئی چودوا نہیں اور اسی ترتیب سے حضرت علی نے راسل جالوت کے سوالات کے فلبدی جوابات دیا یہاں تک کہ سوالات جوابات کا تب ہی سلسلہ چلتا رہا ہم یہاں پر روکتے ہیں یہاں تک کہ مجمع پر سناٹ اچھا گیا انہیں تو داد تک دینے کی فرصت نہ ملی سب اش اش کر اٹھے سبحان اللہ کی صدائے گونجنے لگیں یہاں تک کہ پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے پوچھا اے امیر المومنین آپ نے اتنے مشکل سوالات کے فوری جوابات دیئے ایک لمحے کے لیے سوچا بھی نہیں آپ نے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا آپ نے اس شخص سے پوچھا تیرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں کہا پانچ آپ نے فرمایا تم نے فوراں بتا دیا تم نے سوچا بھی نہیں یہ کیسے ممکن ہے اس نے کہا یا علی یہ تو بڑے سامنے کی بات ہے آپ نے پوچھا کتنی انگلیاں ہیں میں نے کہا پانچ سامنے کی بات ہے حضرت علی نے کہا جیسے تیرا ہاتھ تیرے سامنے کی بات ہے یہ کائنات علی کے سامنے کی بات ہے سبحان اللہ رسول جالوت نے کہا مجھے شرائط ساری یاد ہے لیکن صرف دو سوالات باقی ہیں اسی پر قصہ تمام حضرت علی نے کہا پوچھو اس نے کہا یہ بتائیے آسمانوں اور جنت کا مکفل کیا ہے افل کیا ہے تالہ کیا ہے آسمانوں اور جنت کا فرمایا آسمانوں اور جنت کا تالہ ہے شرک خدا جب کوئی خالق دو جہاں کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ آسمان اور جنت کا تالہ بن جاتا ہے پھر اس کے عمال آسمان پر نہیں جاتے بلکہ ان کے لئے آسمانوں کو تالہ لگا دیا جاتا ہے اس نے کہا دورست فرمایا اب یہ بھی بتا دیجئے کہ جنت کی کنجی کیا ہے آسمانوں کا تالہ تو بتا دیجئے اب بتائیے جنت کی چابی کیا ہے فرمایا ہاں جنت کی کنجی ہے عشق مصطفیٰ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جنت کی کنجی ہے اب راسل جالو سمیت پوری جماعت جوم اٹھی کہنے لگی اگر جنت کی کنجی عشق مصطفیٰ ہے تو پھر دیر کیسی ہمیں بھی توہید کے ساغر میں عشق مصطفیٰ کا جام پلا دیجئے سبحان اللہ ایک مفعے کے بعد تمہارا حاضر ہوتے ہیں باہے رمضان یوں آگیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا موسیقی